مکہ کے جو حالات ہمارے ہم بیان ہوتے ہیں اور جو کتابوں میں لکھے ہیں ان سے اب میرا خیال ہے ہر مسلمان آگاہ ہے سخت حالات، کردے حالات، تلخ حالات اور ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے حالات غریبوں کے لیے بڑی مشکلات ماں باپ تکلیف کا شکار عورتیں غلام جانوروں کی طرح بکتے عجیب بھیہنگم سا معاشرہ اور عجیب ظلم و ستم کا بازار گرم اور سب سے بڑا مسئلہ شرک کا، کفر کا، بتوں کو پوجنے کا آسمان کا زمین سے جو پہلا رابطہ ہوتا ہے اور جو پہلی وحی گارِ حرام میں آتی ہے وہ نہ تو یہ کہتی ہے توحید پہ عمل کرو نہ یہ کہتی ہے عورتوں کو حق دو نہ اس وحی میں یہ حکم ہوتا ہے وہ ساری باتیں بھی ہیں اپنے وقت پر آئیں گی لیکن جو پہلی وحی گارِ حرام میں آتی ہے وہ آتے ہی کہتی ہے اقرار پڑو 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 گے تو توحید والے بھی ہو جاؤ گے پڑو گے تو اخلاق والے بھی ہو جاؤ گے پڑو گے تو حقوق ادا کرنے والے بھی ہو جاؤ گے پڑو گے تو تم خود بخود دیکھو گے سوسائیٹی نے اچھے لوگ اس طرح سے وقت گزارتے ہیں ایک اور اب اسم ربکاللزی خلق ہاں پڑنا اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے پڑنا اس رب کے نام سے جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑنا اور جو رب پڑھائے وہ پڑنا دین پڑنا اخلاقیات پڑنا اور اس سے نتیجہ کیا نکلے گا اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارا معاشرہ سمر جائے